دنیا بھر کی سکھ برادری کا دیرینہ خواب پورا کرتارپور میں جدید شہر ابرنے لگا راداری منصوبہ بابا گروہ نانک دیو جی سے محبت کا عقاس ساڑھے تین سال پر محید منصوبے کا پہلا مرحلہ محض دس ماہ میں تکمیل کے قریب آٹھ سو تئیس اکڑ رکبے پر محید منصوبے کا پہلا مرحلہ نوے فیصد مکمل گردوارہ چار سے بیالیس اکڑ رکبے پر کامپلیکس میں تبدیل مجموعی طور پر چار سو آٹھ اکڑ پر توسیح ہوگی بابا جی کی سمادھی منصوب کھیتی کھوئی نشان کرپان تلواروں عام کا درخت اور دیگر مقدس اشیاء مکمل احترام کے ساتھ محفوظ کر دی گئی ہیں گردوارہ کامپلیکس میں لنگر خانہ میمان خانہ میوزیم، بارہ دری، درشن ڈیوڑی، دیوان اسثان تعمیر کر دیے گئے ہیں یاتریوں کی رہائش کے لیے جدید خیمہ بستی پر کام جاری ہے پارکنگ، بجلی، پانی، گیس اور ہنگامی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں چھے شہر یا آٹھ کلومیٹر شہرہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند دریا راوی کا بہو کم کرنے کے لیے نہر اور دریا پر آٹھ سو میٹر پل کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے کرتار پر رہداری سے یومیاں پانچ ہزار بابا جی کے جنم دن بارہ نومبر سمیت خصوصی تہواروں پر دس ہزار یاتریوں کی آمد متوقع ہے امیگریشن کے لیے بارڈر ٹرمینل میں چھہتر کاؤنٹرز قائم تعداد ایک سو باون تک بڑھائی جائے گی یاتریوں کی آمد بغیر ویزا مفت ہوگی یاتری بزریا بس الیکٹرک کارٹ یا پیدل گردوارے تک پہنچ کر آزادانہ مذہبی رسومات ادا کر سکیں گے کرتار پر رہداری منصوبے کا دوسرا اور حتمی مرحلہ ہوتلز ہوسٹلز کے ساتھ دریا راوی کی گزشتہ گزرگاہ پر پاکستان بھارت سرحد سے دو سو باسٹ سے تین سو تیس میٹر طویل پل کی تعمیر پر مشتمل ہے سکھوں کے روحانی پیشوہ بابا گرو نانک ستر سالہ زندگی میں سے اٹھارہ سال کرتار پر میں مقیم رہے یہی وجہ ہے کہ کرتار پر رہداری کی منصوبہ بندی بھی بابا گرو نانک دیو جی کے شائعہ نے شان کی گئی کیمرمن ندیم خان کے ساتھ فیصل رزا خان نائنٹی ٹو نیوز کرتار پر نارو وال